مرزا خادی علی بینگ اس خاندان کے ایک سربراہ حافظ شیق رحیم بھی تھے جو اپنی نیک نامی اور شرافت کی وجہ سے ہر جگہ مقبول تھے ان کے ایک بیٹے حافظ عبد المجید کی شادی رابیہ بیگم نامی ایک نیک سیرت خاتون سے ہوئی نو جنوری انیس سو بیس کو ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی یہ بچہ اپنے بین بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کے علاوہ وہ چار بین بھائی تھے والد نے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد سعید رکھا وہ ابھی صرف ڈھائی ورس تھا تھا کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا جب وہ بچہ تین برس کا ہوا تو اس کی رسمیں بسم اللہ مشہور عالمدین مولانا احمد سعید کے ہاتھوں انجام ہوئی وہ بچہ بڑی مینت اور لگن سے دینی تعلیم حاصل کرنے لگا اور صرف پانچ برس کی عمر میں اس نے ناظرہ قرآنیں ختم کر لیا اور پھر اسی طرح مینت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نو سال کی عمر میں وہ بچہ محمد سعید سے حافظ محمد سعید بن گیا اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ صرف سات سال کی عمر عمر میں حاجی بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور پھر آٹھ سال کی عمر میں وہ پہلا روزہ رکھا جب وہ نو سال کی عمر میں حافظ بنا تو اتنی سی عمر میں ہی حاجی حافظ محمد سعید کے لانے لگا دس سال کی عمر میں اس کی بقائدہ دعلم شروع ہی اور وہ صرف دس سال کی عمر میں حاجی بابا اسفانی جیسی کتاب تقریبا پوری پڑھ چکا تھا اور پھر اسی کے ساتھ سادی شیرازی کی کتاب گلستان پڑھائی جا رہی تھی اس کے استاد مہترم جناب مولانا قاضی سج اس کے علاوہ مہتر ماسٹر محمدتاز حسین اردو پوری صاحب کی تعلق دے رہے تھے تو دوسری طرف ماسٹر اقبال حسین اسے انگریزی پڑھا رہے تھے اقبال صحابات میں حاکیم اقبال حسین کے نام سے مشہور ہوئے آگے تعلق جاری رکھتے ہوئے اس نوجوان نے انیس سو انداریس میں مسیح ملک حاکیم اور الجمل خان کی قائم کردت طیبہ قالی دیلی سے حکمت کا امتحان پاس کیا تو وہ سماجی حافظ محمد سعید سے حاکیم محمد حافظ محم یعنی حاکیم حاجی حفیظ پھر وہ اپنے والد کے قائم کردہ حمدر دوہ خانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کا ہاتھ بڑھانے لگے انیس سو بتیس میں ان کے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے ایک رسالہ حمدر صحیح جاری کیا تھا حکیم محمد سعید نے انیس سو چالیس میں اس رسالے کے ادارت سمالی وہ بڑی میند و لگن سے اس رسالے کے لیے کام کرتے رہے انہوں نے تحریر لگنے کا کام بھی بہت کم عمری سے شروع گیا تھا اور حاکیم محمد سعید کی پہلی تحریر تذبیح کے انون سے اکبار وطن دیلی میں شائع ہوئی تھی انہوں نے نو جنواری انیس سو اٹالیس کو عجرت کی کانچے میں آرام باگ کے علاقے میں ایک بہت چھوٹی سی جگہ مطبق قائم کیا اللہ تعالی نے انہیں صرف ایک بیٹی عطا کی جن کا نام سعید ہکا گیا سفر حج کے بعد انہوں نے پہلا بیروں نے مل سفر انیس سو ایک آفر میں مصر کا کیا تھا وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے ان کی دنیا بھی سرمایے سے رکبت نہ تھی اس بارے میں حاکیم صاحب خود کا کرتے تھے کہ قدمت خلق اور صحت و تعلیم کے آگے ہم دونوں بھائی حاکیم عبدالعامید اور میں دولت سے محبت نہیں کرتے وہ دولت سے گھبراتے تھے اور دولت کو گارے خیر میں خرش کرنا چ چاہتے تھے دولت کا مان آسان ہے اس کا خرش کرنا انسانیہ تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اتواء خانے کو وقف کر دیا حکیم عبدالعامید کو بچوں اور نوجوانوں کو ایک خاص لگاؤ تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کے نوجوان اور بچے پر لکھ کر اس ملک کو قوم کا نام روشن کریں اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حکیم صاحب نے انیس سو ترپن میں ایک رسال حمدرد نونیحل جاری کیا وہ ہمیشہ بچوں اور نوجوانوں کو عظیم نونیحل کہے کر پکار چاہتے تھے انیس سو تیس میں حکیم محمد سعید نے پاہستان میں حمدت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اس ادارہ نے ملک میں بے شمر قدمات انجان دی حکیم محمد سعید نے انیس سو اٹھاون میں پاہستان میں حمدت طیبہ کالج کی بنیاد رکھی جس کا ابتداء مہترمہ فاطمہ جینا نے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے انجوان ترقی طبعہ قائم کی اور اس کے چھ سال بعد حکیموں اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھیجیت سربرا فتچین تشریف لے گئے اس سے پ اپن میں یورپ کی کئی ملکوں کا دورہ کی اور وہاں پر طبعہ مشرقی کا تعارف کرایا وہاں کے طبعی حالات ایک کتاب میڈیسن اور چائنہ تحریر فرمائی حکیم صاحب کی شاندار اور بے لوز خدمات کی سلے میں حکومت پاہستان نے انہیں انیس سو چیسر میں ستارہ امتیاز احساس دیا انیس سو بیاسی میں کوئیت فانمیلیشن براہ ترقی سائنس نے کوئیت انام براہ تبعی اسلامی ادائی کے حتب پر ان کی خدمات کے اعتراف روس نے انہیں ابن سین ایوارڈ سے نوازا حکیم عمر سعید کی خدمت صرف تک تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ انہوں نے پاہستان کو بھی خدمت کی کئی ملکوں کے دورے بھی کیے اور ان کی سیر و سیاہ کے بارے میں کئی کتابیں بھی لکھی گئیں انہوں نے بچوں کے لیے بھی سو سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی انہوں نے صحابی کے صدر مملکت پاہستان جناب زیاء الحق کے مشیر تک وفا کے وزیر کے ایسے سے نمائے خدمات انجام دی بحیشت گورنر سندھ بھی انہوں نے متعد نم حکیم صاحب کی بیگم کا انتقال ہو گیا حکیم صاحب نے انیسو اٹھاسی میں بز محمد نونیال کا زیزرہ شروع کیا اور بچوں کو بہترین اور پاکیزہ عدد فرام کو نگلنے کے لیے انیسو اٹھاون میں نونیال عدب کا شعائی شبہ قائم فرمایا شہید حکیم محمد زعید کا سب سے بڑا عظیم و شان نصوبہ مدینہ الحکمت ہے جو اس ترزمین پر قائم کیا گیا جہاں محمد بن قاسم حیمازن ہوئے تھے علم کے اس شیر کے بارے میں انہوں نے ا ایک مشہور ہفت روزہ میگزین میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کھانا کعبہ میں مقام ابراہیمی سے شیر علم بسانے کے عرضو لے کر اٹھا تغاف میں دعا کی اور یوں مدینہ الحکمت آباد ہو گیا اس علم کے شیر میں حمدت پبلک سکول حمدر یونیورسٹی حمدت میڈیگل کالیج حمدت کالیج آف ایسٹرن میڈیسن حمدت کالیج آف سائنس حمدت کالیج آف کامرس باگ نوات انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ سائنس ہے اور اس علم کو شیر کو یہ احساس بھی آسل ہے کہ اس میں وہ انسٹیٹوٹ بھی ہیں جو پہلے کبھی پاکستان میں نہیں تھے اور سب سے پہلے اسی علم کے شیر میں قائم ہوا جو آج کل بہت مشہور ہے اور اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس انسٹیٹوٹ کا نام انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے شاید حکیم عمد صعید کو کتابے لکھنے کا بہت چھوک تھا ان کے بے شمار کتابے منظر عام پر آ چکی تھی انیس سو بانوے میں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس سے نوجوان اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے اور وہ اپنے اس عظیم نحنوبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکے اس کام کے لیے انہوں نے پورے سال کی ڈائری لکھی اور وہ جو کام کرتے سوچتے اور دیکھتے اسے ڈائری میں لکھ لیتے اور ہر مینے کی ڈائری کتابی شیکل میں شائع کر دیتے اس ڈائری کا نام انہوں نے سچی کہانی رکھا شاید حکیم عمد صعید پائیسان کو ترقی کے راہ پ اٹھائی وہ نوجوانوں کو ان لوگوں سے بچانا چاہتے تھے جو ان کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے اسلہ دیکھنا چاہتے تھے ان ملکہ دشمن لوگوں سے ان کی یہ خدمات نہیں دیکھی جاتی تھی اس لیے وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی تنہ انہیں نقصان پہنچایا جائے آخر انہوں نے ایسا موقع پا دیا کہ ایک روز جب وہ درور روزے کے حالت میں نماز فجر کے بعد اپنے مت میں مریضوں کو دیکھنے گئے تو دشمن ان کی تاگ میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اندہ دن فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا اس عظیم سانے سے پورا ملک اداس ہو گیا خاص طور پر انہوں نے حال وطن کو دلی صدمہ پہنچا تھا شہید حکیم حمد سعید نے اسلام اور پاہستان کے لیے ناقابل فراموش قدمت سر انجام دی وہ نیک صیرت اماندار اور بہدور انسان تھے